خلا کیا ہے یہ ارشاد فرما دیجئے اور شریعت کے مطابق اس کی تعریف کیا ہوگی اور کیا یہ خالص عورت کا حق ہے اچھا فکر کا اختلاف ہو سکتا ہے تو ظاہر ہے وہ عورت کو بھی تو کچھ نہ کچھ اس کی آفیت کے لیے ہونا چاہیے نا تو شرح نے اس کو خلا کا حق دی ہے خلا کا مطلب یہ ہے کہ عورت جو ہے یہ عدالت میں جا کے دعویٰ دائر کرتی ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی یہ یہ وجوہات ہے اس منا پر قاضی جو ہے وہ شوہر کو بلائے قاضی کا یہ حق بنتا ہے قاضی شوہر کو بلا کے اس سے پوچھے کہ تم اس کو چھوڑنا چاہتے ہو کے نہیں عورت اگر مثال کے دور پر ساتھ میں کچھ فیدیہ ادا کرنے پر بھی راضی ہو جائے وہ کہتی میں اس کے حق مہر کی رقم اس کو واپس کر دوں گی یا میں اس کو یہ دے دوں گی میری جان چھوڑ دے یہ تو قاضی پوری تفتیش کے بعد اور شوہر کی رضا مندی کے ساتھ شوہر کی رضا مندی کے ساتھ وہ کہتا ٹھیک ہے میں چھوڑنے کے لیے راضی ہوں ایسی صورت میں اگر قاضی تفریق کروائے گا نا تو یہ خلا کہنائے گا صحیح 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 اور یہ خاتون کا ہی حق ہے اس لیے کہ دعویٰ خلا کا اور جا کے دائر کرے گی صحیح مر تو خلا کا دعویٰ دائر نہیں نہ کرے گا تو یہ خاتون کا حق بنتا ہے وہی دعویٰ دائر کرے گی لیکن قاضی کو یہ لازم ہے قاضی ایسا نہ کرے اور ایسی صورت میں قاضی کا فیصلہ بھی نافذ العمل نہیں ہوگا اگر شور سے رضا مندی پوچھے بغیر اس نے اس کا فیصلہ کر دی اچھا لیکن کیولا شاہ صاحب یہاں یہ ضرور شاہد فرمائے گا کچھ شوہر اتنے ظالم ہوتے ہیں ایک تو حقوق ادا نہیں کر رہے ہوتے پھر ظلم کے انتہائی ہے کہ میں تجھے طلاق بھی نہیں دوں گا یعنی تو خلا مانگے گی تو میں تجھے نہیں دوں گا تو ایسی صورت میں کوئی شریعت اس میں کوئی ایسا راستہ ہے جسے اس عورت کے لیے آسانی ہو جائے جی بلکل ہے ہمارے ہاں تو نظام بھی ایسا ہو گیا نا اب تفتیش والا تو مرہ نہیں رہ گیا اب تو حق حال کی ہے کہ اب سب بیسے واقعات بھی ہمارے سامنے آئے کہ نکاح ہوا تو نکاح ہوتے ساتھ ہی خاتون نے خاموشی کے ساتھ عدالت میں دعوی دائر کیا اور وہاں سے خلا ہک کروا لیا یعنی وہ حمایت تو ہو جاتی ہے عدالتوں میں خاتون کی شور نہیں گیا سمن غلط جگہ بھیج دیئے پتہ غلط لکھ دیا کچھ بھی کیا اچھا وہ لے کے نہ اس نے پاس رکھ لی چار سال اس کے ساتھ رہی کھاتی رہی پیتی رہی اس سے شومنگ گئے وہ سارا کچھ کر کے وہ چار سال چھ سال کے بعد جا کے جہاں اختلاف وہ تو اس نے پیپر نکال کے کہا کہ میں نے تو چار سال پہلے ہی تیرے سے حلیت کی خلا لے لیا ایسے معاملات بھی ہو جاتے ہیں تو یہ معاملہ تفتیش پر ہے قاضی کو چاہیے صحیح تفتیش کرے اور صحیح انصاف کے ساتھ اگر ایسا اس کو لگتا ہے کہ واقعی یہ حق ادا نہیں کر رہا اور خاتون کے لیے رسوائی کا سبب بند رہا ہے تو پھر قاضی کو شرع جو ہے وہ اجازت دیتی ہے اس بات کی کہ ان کے درمیان فسخ نکاح کر سکتا ہے ان کا نکاح ختم کر سکتا ہے نکاح ختم کر سکتا ہے اپنے خاص اختیار کے ساتھ